السلام علیکم خواتین و حضرات میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کی شبان المعظم کا مہینہ کافی حد تک اپنے احتتام تک پہنچ چکا ہے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے آغاز کے قریب ہے جہاں دنیا بھر میں مسلمان اس مقدس مہینے کی برکات کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں وہیں وطن عزیز میں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یکم رمضان کس دن اور کس تاریخ کو ہونے والا ہے میرے دوستو یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں مہینوں کا آغاز رویت حلال یعنی چاند دیکھنے سے مشہور ہے لیکن زمانہ علمی فلکیات اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ وہ چاند کی بدائش اور اس کے سائز کے مطابق پیشگوئی کر سکتے ہیں انہی پریڈکشنز کی بنا پر یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ یکم رمضان کس تاریخ کو ہو سکتا ہے پر ہماری آج کی ویڈیو اسی چیز پر ہے اور اسی چیز پر بنیاد کرتی ہے کہ مشہور ماہر فلکیات اور سائنس دان پروفیسرز ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق یکم رمضان دوہزار انیس کس تاریخ کو ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی شریعت میں رویت حلال کا طریقہ کار کیا ہے اور اس بنا پر رمضان کے متبرک اور مقدس مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے مگر حضب معمول آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک انتماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہم آپ کے لیے جو لے کے آتے ہیں اس چینل کے اوپر رواب تک موصول ہوتے رہیں بہ آسانی اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں قواتین و حضرات رویت حلال لفظ عربی زبان کا لفظ ہے میرے دوستو یہ دو لفظ رویت اور حلال سے مرتب ہیں رویت کے معنی دیکھنا اور حلال کے معنی آغاز مہینے کا چاند ہے وطن عزیز میں اس مقصد کے لیے رویت حلال کمیٹی بھی قائم ہے کہ ان مجالس کو کہا جاتا ہے جو حجری تقویم کے مہینوں کے آغاز و اختتام کا خیصلہ کرتی ہے بالخصوص بات کی جائے رمضان المبارک کی تو عید الفطر اور عید العزا کا تعین کیا جاتا ہے مگر دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان کا چاند اور عیدین کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر جگہ سائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر علماء اپنی اپنی رویت حلال کمیٹی سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے اعلان کے مطابق پاکستان میں ایک نہیں بلکہ تین تین عیدین اور تین تین عیدہ دنوں میں رمضان کا آغاز کیا جاتا ہے اس جگہ سائی سے بچنے کے لیے حکومت نے اس سال تو رویت حلال کمیٹی کو ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچ وچار کا آغاز کیا تھا جس پر بہت سے لوگوں نے اتفاق کیا جبکہ بہت سے لوگ اس پر تنقید کرنا شروع ہو گئے خواتین حضرات یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشنز میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ حکومت اگر رویت حلال کمیشن کو ختم کر دیتی ہے تو اس کا یہ اقدام درست ہوگا کیا یہ کام ان لوگوں سے لے کر محکمہ موسمیات کے حوالے کر دینا چاہیے کہ وہ ایک ہی بار چاند کو رویت کے بارے میں اعلان کر دیں تاکہ ملک بھر میں ایک ہی دن رمضان کا آغاز ہو اور ایک ہی دن عید منائی جائے آپ کے تمام جوابات کا ہمیں بھرپور انتظار رہے گا اب بات کرتے ہیں یہ کم رمضان دوہزار انیس کی تاریخ کے بارے میں کہ پہلا روزہ وطن عزیز میں کس وقت متوقع ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں رمضان المبارک کا چاند پانچ میں یعنی انتیس شہبان کو نظر آنے کا امکانات ہیں جبکہ سعودی عرب اور اس کے ہمسایہ ممالک میں پانچ میں کو ہی چاند کی رویت ہوگی جامعہ کراچی کے سکول آف سپیس اور پلانٹریری ایسٹرو فیزکس کے سابق ڈائریکٹر اور معروف سائنس دان پروفیسر ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق رمضان کے چاند کی پیدائش پانچ میں دوہزار انیس کو پاکستان کے وقت کے مطابق صبح تین بچ کر پنتالیس منٹ پر ہوگی اور اسی روز غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر پندرہ گھنٹے اور اٹھارہ منٹ ہوگی ان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت اس کی فقط سے بلندی صرف سات ڈگری ہوگی اور ان حالات میں حلال کا نظر آنا ناممکن ہوگا اسی سبب پانچ میں کو غروب آفتاب کے وقت پاکستان میں کسی بھی مقام پر رمضان کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں چنانچہ پاکستان میں رمضان کا چاند تیس شبان چھے مئے کو نظر آ سکے گا اور پہلا روزہ منگل سات مئے کو ہوگا پروفیسر ڈاکٹر شاہد قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک یعنی بھارت بنگلہ دیش کے علاوہ ایران میں بھی چاند کی رویت چھے مئے کو ہی ہوگی اور ان ممالک میں بھی چاند کا آغاز سات مئے سے ہی ہوگا مگر خواتینوں ہزار ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ کر رمضان شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ کام محکمہ موسمیات کے سپرد نہیں کیا جا سکتا اور صرف اور صرف چاند دیکھنے کے بارے میں لوگوں کی گواہی ہی متبر ٹھہرے گی اور تب ہی رمضان کا آغاز کیا جا سکے گا مگر اس سسٹم میں خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کسی کی گواہی مانتے نہیں ہیں علماء کرام بھی اپنی اپنی کمیٹیاں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک بھر میں تین تین دن عیدین منائی جاتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسی طرح رمضان کے آغاز میں بھی بہت سے اختلافات سامنے آتے ہیں اور مسلمان کمیونٹی کو اور مسلم جو بھی مسلمان لوگ ہیں ان کو بہت سے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے مسئلے کی اسی نزاکت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیوری دوہزار بارہ میں قادمِ حرمین شریف کی سرپرستی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعکت ہوئی تھی اس میں دنیا بھر کے ماہرین فلکیات کو جمع کیا گیا تھا سعودی ایرک کے مفتی آزم شیخ عبدالعزیز الشیخ جبکہ پاکستان سے حضرت ملانا تکی عثمانی بھی شامل تھے اس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ عام طور پر رویت حلال اور مہینوں کے آغاز اور اختتام کے بارے میں تین طرح کے رویت حلال وہی متبر ہے اور کھلی آنکھوں سے چاند دیکھنے یا دیکھنے والے کی طرف سشرعی طور پر آئینی شہادت کی فراہم ہونے پر مبنی ہو فلکیات کے ماہرین کے تحقیقات اور ان کے پاس موجود جدید آلات کی بنیاد پر چاند کے بارے میں ان کی شہادت قطعی قابل اعتبار نہیں ہے جبکہ دوسرے روزان کے مطابق حساب اور ریاضیات کو قطعیت کا درجہ حاصل ہے جدید فلکیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ لمحہ بلمحہ چاند کی حرکت کو پوری وضاحت کے ساتھ دیکھا اور پورے وسوخ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حلال عید یا حلال رمضان تلو ہوا ہے یا نہیں اور اسی کی بنیاد پر آنے والے سالوں کی تاریخوں کی ایسی تقویم یعنی کلندر تیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے بغیر کسی اختلاف کے ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن عید منا سکتے ہیں اور ایک ہی دن اپنے روزے کا آغاز کر سکتے ہیں جبکہ تیسرا نکتہ نظر یہ تھا کہ ان دونوں روزنات کے مقابلے میں یہ اپنانا چاہیے کہ اسلام چونکہ قدرت کی مخالفت نہیں کرتا اور جدید طریقے سے استفادہ کی تلکین کرتا ہے اسی لیے ایک طرف جہاں ان شرعی بنیادوں کی ببندی ضروری ہے اس میں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جدید فلکیات کی روشنی میں چاند نظر آنے کے اور عدم امکان کا جائزہ لیا جائے اس آباد کی روشنی میں اگر پورے وسوق کے ساتھ یہ کہا جائے کہ علمی اور سائنسی تحقیقات کی روح سے چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تو پھر چاند دیکھنے والے کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے لیکن اگر فلکیات کے ماہرین محض چاند کی ولادت کی بنیاد پر مہینے کا آغاز کا دعویٰ کریں تو ایسی صورت میں ان کے دعوے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ آنکھوں کی رویت کے ہی بنیاد پر مہینے کے شروعیاں ختم ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا خواتین و حضرات ہمیں یہ تیسرا نکتہ نظر زیادہ حقیقت پر مبنی رکھتا ہے اور زیادہ متوزن نظر آتا ہے کہ کہ رمضان کے آغاز کے لیے فوقیت اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کو ہی دی جائے گی میرے دوستوں ہاں البتہ فلکیات کے مہین سے اور جدید ترقی آفتالات کی مدد سے اس کے متعلق مدد کی جا سکتی ہے اور کیا آیا اس تاریخ کو چاند پیدا ہوگا یا نہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں بہت سی روایتیں مشہور ہیں سیدنا ابو حریرہ کی حدیث میں ہیں چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر افتار کرو اور اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو گنتی تیس تک پوری کر لو اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات ہے کہ روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھو تمام احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مہینے کے شروع اور اختتام ہونے کے سلسلے میں رویت کو فوقیت حاصل ہے یعنی اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ کر کسی بھی مہینے کا آغاز یا اختتام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی لئے خواتین و حضرات بہت سے لوگ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کو بند کر دینا چاہیے اور یہ کام محکمہ موسمیات والے کے حوالے کر دینا چاہیے تو یہ موقف بھی سرسر غلط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رویت حلال کو فوقیت دی جائے جبکہ بہت سے لوگ یہ نکتہ نظر رکھتے ہیں کہ صرف آنکھوں سے چاند دیکھ کر ہی ان باتوں کا فیصلہ کیا جائے اور اس معاملے سے محکمہ موسمیات یا علمی فلکیات والوں کو دور ہی رکھا جائے میرے دوستو یہ موقف بھی حقیقت کے قریب نہیں ہے اور میں یہاں پر اپنے دوستو آج کی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہم آپ کے لیے انفرمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز لاتے رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ ہی ریڈ بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ